ویڈیو کو زیادہ سے دشیر کیجئے گا اور ادھومپر پولیس زندہ باد ضرور لکھئے گا ادھومپر پولیس نے جوہاں وہ دو الگ الگ معاملوں میں چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتانے چلیں کہ ادھومپر پولیس نے جوہاں وہ چنینی اور ریمبل سے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں سب سے پہلے بات کریں تو ادھومپر ڈسٹرک کی ریمبل پولیس نے جوہاں وہ دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس سے جوہاں وہ لگوگ بانوے کی قریب جو کوارٹرز ہیں وہ جوہاں وہ برامت کیے گئے ہیں جانکاری جو ہمیں مل رہی ہے اس کے مطابق ریمبل پولیس نے پیٹرولنگ جوہاں وہ کر رہی تھی معاف کیجئے گا دن پر ڈشٹک کی جو ریمبل پولیس ہے وہ جوہاں وہ تھاتھی ایریا کے پاس پیٹرولنگ کر رہی تھی لیکن ایسے میں ایک ویکتی جس کا نام رشپال سنگھ بتایا جارہا ہے جیسے ہی پولیس نے جوہاں وہ اسے وہاں پر دیکھا تو ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ جوہاں وہاں سے بھاگنے میں اس نے کوشش کی ہے لیکن ایسے میں رشپال سنگھ سنسار سنگھ آرو تھاتھی کے رہنے والے اس یوک کو پولیس نے گرفتار کر کے اس کے پاس سے چالیس کی قریب جو کوارٹرز ہیں وہ جوہاں وہ برامت کیے ہیں شراب کے اور اس کے خلاف ایفر نمبر ایک سو اکانویں اولیک دوہزار چوویس انڈر سیکشن اٹالیس اے ایک سائس ایکٹ کے تحت پولیس ٹیشن ریمبل میں معاملہ درج کر لیا ہے لیکن اسی کے ساتھ پولیس ٹیشن ریمبل کی ٹیم نے جوہاں وہ ایک اور جوہاں وہ ویکتی کو گرفتار کیا ہے جس کا نام جوہاں وہ یہاں پر عرون کمار سناف بگوان ڈاس آرو سیال جٹن ادھن پر بتائی جارہا ہے اور ان کے پاس سے بنجا کی قریب جو شراب کے کوارٹر سیب وہ برامت کیے گئے ہیں تو اگر آپ بھی ان دونوں لوگوں کو جانتے ہیں تو ضرور ان کے بارے میں جوہاں وہ کمنٹس میں اپنی اپنی رائے رکھیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ ادھن پر ڈشٹ کی چنینی پولیس نے بھی دو کنجوانی کے رہنے والے یوفکوں کو گرفتار کیا ہے جو کی جمہوں سے جنے کی ادھن پر سے رامبن کے لیے جوہاں وہ مویشیوں کی تسکری کرنے کا کام کر رہے تھے اور جکے 02 ڈی ایچ 8741 نمبر کی یہ گاڑی تھی جس میں یہ مویشیوں کو جوہاں وہ یہاں سے جمہوں سے ادھن پر سے جوہاں وہ رامبن کے اور لے کر جا رہے تھے لیکن ایسے میں دو لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جن کا نام یہاں پر آلم دین سناف دلہ اور محمد صدیق سناف محمد فرید جو کی کنجوانی جمہوں کے رہنے والے ہیں اور انہیں گرفتار کر کے آگے کی جو کاروائی ہے وہ جوہاں فیلحال پولیس نے شروع کر دیا اور پتہ یہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آخر کر کس طرح سے یہ جوہاں وہ یہاں پر مویشیوں کی تسکری کرنے کا کام کر رہے تھے اور illegal طریقے سے مویشیوں کو ادھون پر سے رامبن کی اور لینے کا کام کر رہے تھے تو ان لوگوں کے چہروں کو بھی گوھر سے دیکھے گا اگر آپ کے بھی علاقے میں یہ لوگ گوم رہے ہیں تو آپ لوگ ضرور جوہاں وہ ان پر نظر رکھیں تاکہ ایسا نہ ہوگے آپ کے علاقے سے بھی یہ مویشیوں کو لے کر وہاں سے جوہاں وہ کہیں پر ان کی جا کر جوہاں وہ تسکری کریں لیکن وہیں آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ ادھون پر زلے کے ریمبل پولیس نے بھی جوہاں وہ یہاں پر لگوک جوہاں وہ دو کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے بانوے کی قریب کوارٹرز جوہاں وہ شراب کے برامت کیے گئے ہیں تو سلیوٹ کرنا ہوگا ایس ایس پی ادھون پر امود ناگپورے جی کو جن کے آنے کے بعد لگاتار ادھون پر شہر میں نشا ہو یا پھر یہ کہیں کہ بووینٹ سمگلنگ ہو اس کے خلاف بڑے پیمانے پر کارواہی جاری ہے اور لوگوں کو جوہاں ایسے لوگوں کو سلاکھوں کا راستہ دکھانے کا کام کہہ جارہا ہے دیکھتے رہے ہیں جمہوٹ ربیونٹ جہن جبارلی